اردو پروگرام یہ کیا لکھتے ہیں کہ تحت ہم دیگر اخبارات رسائل اور میگزین کے مدامین و خبروں کو آپ کے لئے پیش کرتے ہیں آج بھی پیش ہے کچھ ایسے اخبارات اور ویب سائٹ سے جو آپ کی دلچسپی کا سبب بنیں گے اخبار قومی آواز اپنے ویب سائٹ میں لکھتا ہے کہ بی جے پی رہنما آمیش شاہ کا کہنا ہے کہ پارٹی ملک میں جکسا سیول کورٹ کے نفاس کے اپنے وعدے پر قائم ہے تاہم تمام گروپوں اور مختلف حقائط کے ماننے والوں کے ساتھ سلاوہ و مشورہ کے بعدیس پر عمل درامت کیا جائے گا ہندو قوم پرس جماعت بھارتی ایجنتہ پارٹی نے ملک میں یونیفارم سیول کورٹ کے نفاس کا متنازعہ و عاملہ ایک بار پھر ایسے وقت میں چھیڑ دیا ہے جب کئی صوبوں میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں وزیراعظم نریع اندر موڈی کے بعد سب سے زیادہ قدعاور سب جانے والے بی جے پی رہنما اور وزیر داخلہ آمیش شان دہلی میں سمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے اپنی سابقہ پارٹی بھارتی جلسنگ کے دور سے ہی ملک میں یک سان سیول کورٹ نافذ کرنے کے وعدہ کر رکھا ہے انہیں نے کہا ہے کہ کسی بھی سیکلر ملک میں قوانین مذہب کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے اگر ملک اور ریاستی سیکلر ہے تو قوانین مذہب کی بنیاد پر کیسے برائے جا سکتے ہیں ہر شخص پارلیمان یا اسمبلی کے ذریعے منظور شدہ قانون ہونا چاہیے انہیں نے مزید کہا کہ صرف بی جے پی ہی نہیں بلکہ بھارت کی آئین ساز اسمبلی نے بھی پارلیمانوں دیگر ریاستوں کو مناسب موقع پر یک سا سویل کورٹ میں من نافذ کرنے کا مشورہ دیا ہے مہرین کا کہنا ہے کہ سننے میں یہ نعرہ دلکش لگتا ہے لیکن حقیقت یہ کہ بھارت جیسے کسیر لسانی کسیر مذہبی اور کسیر ثقافتی ملک کے سب کے لیے یک سا قانون ایک مفروضہ ہے مہرین قانون اور نیشنل لا یونیورسٹی حیدرباد کے وائس چانسلر فیضان مصطفیٰ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یک سا سویل کورٹ کے نفاس سے ہر طرح کا عدم مساوات ایک چھٹکے میں ختم ہو جائے گا اور انصاف مبنی سماج وجود میں آ جائے گا لیکن یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ رسمی مساوات سے کوئی تینقلال بھی تبدیلی نہیں آتی بلکہ سماج کو حقیقی مساوات کی ضرورت ہوتی ہے فیضان مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ یہ بھی ایک عام غلط فہمی ہے کہ ہندووں میں یک سا سویل کورٹ نافذ ہے انہوں نے کہا کہ ہندو دھرم کے ماننے والوں میں مختلف آئلی امور پر شدید اختلاف ہے مثلا شمالی بھارت کے ہندووں میں قریبی رشتداروں کے مابین شادی ممنوع ہیں لیکن جنوبی بھارت میں اسے انتہائی مبارک سمجھا جاتا ہے فیضان مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ یہ ایک سا سویل کورٹ کے عامی عام طور پر گوہا کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں یہ قانون نافذ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ گوہا کے ہندو خانوادوں پر بھی پرتگالی خاندان اور ورہست قانون کا اطلاق ہوتا ہے شادی اطلاق گود لینے و مشترکہ خاندان کے حوالے سے تمام عاملات پر مسکورہ قانون نافذ ہوتا ہے وہاں سن انیس سو پچپن چھپن کا ہندو ترمیم شدہ قانون نافذ نہیں ہے حتیٰ کہ اسپیشل میریج ایکٹ جیسا ترقی پسند قانون بھی وہاں نافذ نہیں کیا گیا ہے جرمنی کی ایک مشہور ویب سائٹ دورچویلے کا کہنا ہے کہ جرمنی اسٹالن دور میں یوکرین میں بھوک سے ہونے والی حلاکتیں نسل کوشی قرار دینے کی قرارداد جرمن ویب سائٹ دورچویلے نے یہ بات لکھی ہے کہ جرمن کے عراقین اسیبلی جوزف اسٹالن کے دور میں انیس سو تیس کی دہائی میں شدید بھوک سے لاکھوں یوکرینیوں کی حلاکت کو نسل کوشی قرار دینے کے قرارداد منظور کرنے کے لئے تیار ہے ایسی زبان کی ایف کی جانت سے استعمال کی جاتی ہے غیر ملکی خبر ایسا ایجنسی اے ایف پی کے مطابق زرمنی کے حکمرہ اتحاد و قدامت پسند اپوزیشن کی جانب سے مشترکہ متن کا مقصد روس کو تنبیہ کرنا ہے سے مسلط جنگ کی وجہ سے یوکرین کے حالات برے ہو گئے ہیں اور وہاں بھوک کا بہران بڑھتا جا رہا ہے مطلب میں لکھا گیا ہے کہ اس سلسلے میں جلدی ہی کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے گی اور لوگوں کو اناج پہ دیکھنے والے خطے سے بھوک اور جبر کا شکار ہونے سے بچایا جا سکتا ہے مشہور اقبار جنگ لکھتا ہے کہ ملکہ ایلیزبیت دوم کی موت ضعیف عمری کے باعث نہیں ہوئی یہ دعوی ایک نئی آنے والی کتاب میں کیا گیا ہے شہزادہ فلیپ کے دوست کے کتاب میں دعوی کیا جا رہا ہے کہ ملکہ ایلیزبیت کی موت ضعیف عمری کے باعث نہیں بلکہ انہیں موزی مرض لاحق تھا ملکہ ایلیزبیت دوم کی موت کے وقت میڈیا ریپورٹس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ملکہ ایلیزبیت کی موت ضعیفی کی باعث ہوئی ہے تاہم اب ان ریپورٹس کی تردید کی جا رہی ہے برطانوی میڈیا ریپورٹس کے مطابق آن جہانی شہزادہ فلیپ کے دوست کی نئی کتاب دعوی کیا جا رہا ہے کہ آن جہانی ملکہ ایلیزبیت سیکنڈ زندگی کے آخری سال کے دوران موزی مرض ہڈیوں کے کینسر کا شکار تھی جسے خفیہ رکھا گیا تھا یہ دعوی آن جہانی شہزادہ فلیپ کے دوست گیلیز برانڈرز کی جانب سے نئی آنے والی کتاب ایلیزبیت ان انٹیمیٹ پورٹریٹ میں کیا جا رہا ہے گیا گیلیز برانڈرز نے ملکہ کی زندگی بمبنی اس سوان عمری میں لکھا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ ملکہ کو ان کی زندگی کے آخری سال میں معلومہ کی ایک قسم بون میرو کینسر لاکھ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ بیشتر اوقات تھکاوٹ کا شکار رہتی تھی ان کے وزن میں بھی مسلسل کمی آ رہی تھی اکثر چلنے پھرنے کے مسائل کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑھا تھا واضح رہے کہ ہڈیوں کے کمزوری کو بڑھ جاتی ہے گی اس مرض میں اور لوگ چلنے پھلنے سے قاصر ہو جاتے ہیں شکریہ